السلام علیکم تارک جمیل آپ کے سامنے اردگرد دیکھیں تو ایک ہنگامہ بپا ہے چاند طرف یہ سوشل میڈیا نے اور یوٹیوب نے اور ووڈس ایپ نے ارے بھئی پوری قوم کو جو ہے نا ایک عجیب غریب حیجان میں مقتلعہ کی بھائی سیاسی حیجان الگ تھا مہنگائی کا حیجان الگ تھا اور دیگر سماجی اور سوشل اور معاشرتی حیجان الگ ہیں اور بیچ میں یہ یوٹیوبرز جو ہیں نا ان کا حیجان الگ ہے یہ ایک چل رہا ہے دعا زہرہ اور زہیر اور بیشتر یوٹیوبرز جو ہیں اب تو وہ ان کا ایک کامن انٹرویو بھی چل رہا آج کل اور اسی طرح جو دعا زہرہ کے پیرنٹس ہیں ان کے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں ظاہر ہے بچی ایک گھر سے غائب ہو گئی چلی گئی عام لفظوں میں جو بازاری لفظ ہے اس میں کہیں بھاگ گئی گھر سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ والدین چھپ کر کے پیٹھ جائے الٹا یہ انٹرویو کیا جا رہا ہے کہ جی اچھا آپ کا تعلق کیسے قائم ہوا آپ کیسے ایک دوسرے کے قریب آئے اور بات کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی گیم کوئی کھیل رہے تھے ہم پب جی اور اس میں ہمیں دوسرے کے قریب آئے پھر پیرنٹس نے ان کی پب جی بابا اور اس بات کو ختم کر کے ادھر آ جاتے ہیں کہ اچھا جی وہ کہاں کیسے آپ آئیں اس نے کہا جی میں رکشے میں بیٹھی پھر ٹیکسی لی پھر بتا نہیں لاہور پہنچ گئی وہ بچی جو کبھی لاہور کا اس نے شکل تک نہیں دیکھی کبھی اکیلے اس نے سفر نہیں کیا کس طرح اس کو یہ جرت ہوئی کیا اس کے پیچھے کسی کی پشت پناہی تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور وہ کیا باتیں ہیں جو والدین نہیں بتا رہے کہ ایسی کیا چیز آگئی تھی بیچ میں کہ جس کی وجہ سے ان کی بچی کو اتنا بڑا قدم اس نے اٹھا لیا بغیر سوچے سمجھے اور یہ کونسی محبت ہے جو پب جی اور گیمز کے ذریعے ہو جاتی ہے اور اندھا دھن محبت اور اس رڑکے کو دیکھا تک نہیں اور اس کے پیچھے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ اس کے لیے بھاگ کے اس شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ گئی اور اس کے گھر چلی گئی اور وہ لڑکے کو آپ دیکھیں کہ جس کو ابھی نوکری کی یعنی تلاش ہے جس نے اپنی تعلیم کو کمل کرنی ہے اس کے گھر والے بھی عجیب ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے شادی کر دی ارے بھائی ایک لڑکی اگر نادانی میں یا جہالت میں یا اس کو میں کیا کہوں کہ اس میں اگر وہ گھر سے نکل کر آپ کی طرف آ گئی ہے تو آپ اس کے ماں باپ سے رابطہ کریں اور ان کی بچی کو ان کے سپرت کریں آپ نے کہا ٹھیک ہے تم آ گئی ہو اب تم ہماری بہو اور بیٹھو پیزا کھاؤ اور کوک پیو اور فلان کرو اور جامع شیری پیو اور یہ لال کپڑے پہنو وہ پہلے سے تیار تھے اور وہ لڑکا اب تک جتنے بھی ویڈیوز یا تصویروں میں سامنے آیا ہے کوئی اس سے نہیں پوچھ رہا کہ بھائی تمہیں کیا یعنی تم پاگل ہو کون ہو تم کیا حرکت کی ہے تم نے یہ کوئی گیمز اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ یوں کریں تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک بہت بڑا کچھ چکر ہے کہیں یہ تو سسپیشیس ہیں ہی ہیں یہ لڑکا اور لڑکی کہیں کہیں ان کے بچی کے ماں باپ ہیں یہ بھی سسپیشیس نظر آتے ہیں کہ اصلی بات بتاتے نہیں ہیں اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ ایک ماں باپ جن کی ایک اولاد ہے وہ اس سے یوں غافل اور بے خبر ہو جائیں اور اس کا کوئی پرسو ہی نہ کریں پھر یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب وہ لڑکی باباں گے تو ہل سر عام کہہ رہے گے میرے ماں باپ جھوٹ بولتے یہ کیسی اولاد ہے یہ کیسی اولاد ہے اور پھر میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ ٹکٹ کر آکے لاہور کیوں نہیں پہنچتے اور آپ ان کو اس زہیر کے گھر کیوں نہیں جاتے پولیس کو لے کر اور پولیس جو ہے وہ کیوں اگر عدالت نے کہا کہ دس منٹ یا پندرہ منٹ کا ملاقات کروا دیں تو وہ تین منٹ کے بعد ہی کیوں اسے ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور عدالت پر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن ایسا فیصلہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بچی اپنے گھر جائے یہ باقاعدہ اگر نکاح ہو بھی گیا ہے تو باقاعدہ وہ بارات لے کر اور آئیں اور بچی کو بیا کے لے جائیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ کیا چیز ہے اس نے الجھا کے رکھ دیا ہے اور یوٹیوبرز ہیں کہ پہ در پہ وہ جناب اپنا اور وہ خاتون جو زونیرہ بی بی ہیں انہوں نے جا کے انٹرویو کیا اب یہ میں سن رہا تھا ان کو کہ میں زناٹے دار تھپڑ رسید کروں گی میں فلاں کروں گی میں وہ کروں گی یہ کروں گی کیا یہ گفتگو اور کیا یہ لہجہ ہے بھئی کیا کر رہی ہیں آپ آپ انٹرویو کر کے یہ تو پوچھیں اسے بچی سے کہ یہ کیسی محبت تھی اور آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا سوچ کر کیا کہ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کے والدین ہیں کہ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کی ماں ہے اور اس لڑکے سے یہ کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ بھئی تمہیں کیا یعنی یہ جو تم نے گل کھلایا ہے اور اگر ایک لڑکی کو ورغل آیا ہے اور وہ بھاگ کے تمہارے پیچھے آگئی ہے تو تمہیں مطلب بھی اس کا اتمنان ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ انٹرویو لینے والے عقل کے اندھے یہ کیوں نہیں ایسی بات پوچھتے کہ جس سے کہانی کا تانہ بانہ اور اس کی بنیاد ہاتھ آئے خدا کے لیے اپنے دیکھنے والوں پر رحم کریں موسیقی موسیقی موسیقی